اسلام علیکم امی جان بچو اللہ تعالیٰ نے حضر یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے جو قرآن کریم میں احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ کہلائی جاتا ہے جی فاطمہ بیٹا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں قرآن پاک کی صورت سورہ یوسف میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضر یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ارشاد فرمایا ہے حضر یوسف علیہ السلام حضر یاکوب اور راہل کے بیٹے تھے ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام بن امین تھا حضر یاکوب کے کل بارہ بیٹے تھے حضر یاکوب علیہ السلام اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں حضر یوسف علیہ السلام اور بن امین سے دوسرے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے باقی بھائی ان سے ناراض رہتے تھے اور ان سے حسد کرتے تھے حضر یوسف علیہ السلام جب سات برس کے ہوئے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ یارہ ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں کمسن پرغمبر کو اپنا خواب سمجھ نہ آیا کہ چاند اور ستارے ان کو کیوں سجدہ کر رہے ہیں صبح اٹھ کر حضر یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد حضر یاکوب علیہ السلام کو سنایا حضر یاکوب اپنے بیٹے کا خواب سن کر بہت پوش ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصف پر فائز ہوں گے بیٹے کا خواب سننے کے بعد حضر یاکوب کو اندیشہ ہوا کہ یوسف کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کی دشمن نہ ہو جائیں وہ جانتے تھے کہ ان کے سوتیلے بھائی ان سے حضر کرتے ہیں تو کہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو آپ کے والد نے آپ کو منع کیا کہ آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتائیے گا ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اباجان میں ان کو کچھ نہیں بتاؤں گا لیکن جب حضر یوسف اپنے والد کو اپنا خواب سنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی سوتیلی ماں دروازے میں کھڑی ہو کر ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں جیسے ہی ان کے سوتیلے بھائی گھر آتے ہیں ان کی والدہ ان کو وہ سارا واقعہ سنا دیتی ہیں حضر یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان سے ویسے ہی حضرت کرتے تھے یہ واقعہ سننے کے بعد ان سب نے حضرت یوسف کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ان کی سوتیلے بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ یوسف کو مار دیا جائے یا اسے کہیں دور پھینک دیا جائے تاکہ والد کی توجہ ان سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے ان کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہیں کرو بلکہ اسے کسی اندھے گوئے میں پھینک دیتے ہیں اگلے دن وہ سارے بھائی اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے اجازت مانگیں اپا جان ہم شکار کے لیے جنگل جانا چاہتے ہیں ہم وہاں خوب کھیلیں گے مزا کریں گے آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیں ہم سب بھائی مل کر یوسف کی حفاظت کریں گے اور اس کو خیر سے واپس لے کر آئیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں پر بلکل بھروسہ نہیں کرتے تھے لیکن جب ان کے بیٹوں نے بہت اسرار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی بہت خوش ہوئے والد کے سامنے وہ اپنے بھائی کو گوت میں اٹھا کر جنگل کی طرف چل پڑے تھوڑا دور جانے کے بعد جب اپنے والد کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے حضرت یوسف کو بھوت سے اتار کر زمین پر پھینک دیا اور ان کو بہت مارا منصوبے کے مطابق حضرت یوسف کے بھائی ان کو جنگل میں ایک اندھیرے کھوئے کے پاس لے گئے پھر انہوں نے ان کا کرتہ اتارا اور ان کے ہاتھ پاؤں پاندھ کر ان کو کھوئے میں پھینک دیا کھوئے میں پانی ہونے کی وجہ سے حضرت یوسف بچ جاتے ہوں اور ان کو چوٹ نہیں لگتی وہ پاس ہی ایک پتھر پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے مدد مانگتے ہیں کہ مجھے یہاں سے باہر نکارو مجھے یہاں کیوں پھینک کر جا رہے ہو حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی ان کو وہاں کھوئے میں پھینک کر چلے جاتے ہیں کھوئے میں بہت اندھیرہ تھا جس کے وجہ سے حضرت یوسف بہت ڈرنے لگے وہ مدد کیلئے پکار رہے تھے کہ مجھے کوئی یہاں سے باہر نکالے پھر اچانک سے اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یوسف تم گھبراو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں گھر سے نکلنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یاکوب ان کو ایک تعویز پہناتے ہیں وہ تعویز ان کے گلے میں ہوتا ہے پھر اللہ کے حکم سے اس تعویز کی وجہ سے کھوئے میں ایک دم روشنی ہو جاتی ہے حضرت یوسف کے بھائی ان کو کھوئے میں پھینکنے کے بعد جب وہاں سے جاتے ہیں تو راستے میں سوچتے ہیں کہ ہم گھر جا کر اپنے والد کو کیا بتائیں گے کہ یوسف ہمارے ساتھ کیوں واپس نہیں آیا ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ ہم والد صاحب سے کہیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا پھر وہ ایک بکری کو زبا کرتے ہیں اور اس کا خون حضرت یوسف کے کرتے پر لگا دیتے ہیں اور پھر گھر کی طرف چلنے لگتے ہیں گھر کے قریب پہنچ کر وہ زور زور سے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ابباجان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا پھر وہ حضرت یوسف کا خون سے بھرا ہوا کرتہ اپنے والد کو دیتے ہیں تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ بھیڑیا حضرت یوسف کو کھا گیا ہے حضرت یاکوب بیٹے کا کرتہ دیکھتے ہیں کہ اس پر صرف خون لگا ہے وہ بلکل نہیں پھٹا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں وہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کچھ برا کیا ہے لیکن میں اس پر صبر کرتا ہوں اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرے گا حضرت یوسف اس قومے میں تین دن رہتے ہیں ان کے سوتیلے بھائیوں میں سے ایک بھائی ان کے لیے روزانہ وہاں کھانا چھوڑ کر آتا ہے تاکہ وہ بھوکے پیاسے نہ رہیں کچھ دن بعد ایک تجارتی کافلہ مصر جانے کے لیے اس جنگل کے پاس سے گزرتا ہے ان کو پیاس لگتی ہے وہ پانی کے لیے اس قومے کے پاس جاتے ہیں جب اس قافلے کا ایک آدمی پانی لینے کے لیے قومے کے پاس آیا تو اس نے پانی بھرنے کے لیے بالٹی قومے کے اندر پھینک دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بالٹی کی رسی کو پکڑ لیا جب وہ آدمی رسی کھینچنے لگتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بھاری ہے وہ اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے کہ آؤ میری مدد کرو یہ بہت بھاری ہے اس کو مل کر کھینچتے ہیں جیسے ہی وہ رسی کھینچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بالٹی کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا بچہ لٹکا ہوا ہے وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت بچہ اس قومے میں کیسے آ گیا قومے سے واہر نکلنے کے بعد حضرت یوسف اس قافلے کو بتاتے ہیں کہ ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کو اس قومے میں پھینکا تھا وہ لوگ حضرت یوسف کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ہم اس کو ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کو بیج دیں گے اس سے ہمیں بہت سارے پیسے ملیں گے چنانچہ وہ تجارتی کافلہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ مصر لے جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ مصر کے بازار میں ان کو مہنگے داموں پر اوپ کر دیتے ہیں تو بیٹا آپ نے دیکھا کہ حضرت اور جلن کی وجہ سے کس طرح حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے اپنے بھائی کو قومے میں پھینک دیا اور اپنے والد کو بیٹے کی جدائی کا غم دیا امی جان وہ حضرت یوسف کو کیوں بیچ دیتے ہیں اور وہ پھر کہاں جاتے ہیں بیٹا فاطمہ اور عبداللہ اس کے پاس حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ کہاں جاتے ہیں یہ کہانی میں اب آپ کو کل سناؤں گی